ارے او فریکلین تجھے کام بتاتا ہوں میں جلدی آ پیچھے پیچھے میرے تجھے اس ریب کے نیچے جانا ہے اور میری نینجا ڈیڈ ایکس ٹین آر لے کر آنی ہے میرے لیے سمجھا یا نہیں سمجھا ہاں میں تمہاری لا دوں گا نینجا ڈیڈ ایکس ٹین آر مگر اس کے لیے نیچے جانے کے لیے مجھے ایک بائک تو چاہیے نا وہ تو دو مجھے بائک تو نہیں دے سکتا مگر ایک اسکوٹی دے سکتا اسکوٹی کوئی بات نہیں آئرن مین یہ اسکوٹی ہی بہت تیجی سے چلائیں گا ہم اور یہاں پر بیٹھ چکے ہیں اور لینے جا رہے ہیں تمہارے لیے تمہاری نینجا ڈیڈ ایکس ٹین آر نیچے سے اور بائک کتنی رافتار سے میں چلا رہاں نینجا ڈیڈ ایکس ٹین آر سے بھی سپیڈ میں یہ اسکوٹی بھاگ رہی ہے آ گائیز یار تم لوگ کود بتاؤ مجھے یہ بھاگ رہی ہے یا نہیں بھاگ رہی ہے اس سے تیجی نینجا ڈیڈ ایکس ٹین آر سے اور یہاں پر سے جمپ لگاؤں کیا اور لگا دی جامپ بھائی یہاں سے آئرن مین کے لیے لے کر جاؤں گا بھائی نینجا ڈیڈ ایکس ٹین آر کتنا خوش ہوگا اور یہاں پر فریکلین گر گیا کوئی بات نہیں اور بھائی صاحب سامنے یہ کھڑی ہے نینجا ڈیڈ ایکس ٹین آر تو یہ مجھے لے کر جانی ہے آئرن مین کے پاس تو ابھی جلدی سے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں اس کو آئرن مین کے پاس کتنی سموتھ چل رہی ہے یار یہ بائیک ابھی جلدی سے اس کو لے کر جاتے ہیں آئرن مین کے پاس کیا پتا آئرن مین کچھ انام ہی دے دے ابھی جلدی اس کو یہ نیچے ابھی بھائی یہ نیچے گر جاتی نینجا زیڈ ایکس تین آر بائک اپنی مطلب اپنی نہیں آئرن مین کی ابھی ہم چلا رہے ہیں اس بائک کو تو اپنی ہی تو کہا جائے گا تو ابھی ہم جلدی اس کو لے کر جاتے ہیں آئرن مین کے پاس کیا آئرن مین کھڑا ہوگا وہاں پر میرے خیال سے ملے گا نہیں آئرن مین وہاں پر پھر بھی چلتے ہیں کیونکہ اس کا گھر تو کہیں اور ہے مجھے پتہ نہیں ہے اس کا گھر اسی لیے میں اس ریمپ کے اوپر ہی لے کر جا رہا ہوں بائک کو اور بھائی سب آگے ریمپ کے اوپر وہ کہاں ہے آئرن مین یہاں تو آئرن مین دکھ بھی نہیں رہا کہیں کہاں گے آئرن مین اب بلاتا ہوں آئرن مین ارے واہ لے آیا میری نینجا زیڈ ایکس تین آر مگر اس کو گر آیا کیوں پتہ ہے تجھے اگر اس میں جرہ سی بھی کھروچ لگ گئی تو کتنے کا نقصان ہوگا اس کی موڈیفائی کروانا دھائی لاکھ تین لاکھ کے قریب ہوتا ہے وہ سب نہیں پتہ مجھے تم نے میرے سے کہا کہ نینجا زیڈ ایکس تین آر نیچے سے لا کر دینی مجھے مینے لگ